کراچی میں خواتین پر چھوڑیوں سے وار کرنے والا مبینہ مرکزی ملزم سہیوال کا رہائشی وسیم منڈی بہوتدین سے گرفتار ڈی آئی جی ایسٹ نے بھی تصدیق کر دی کراچی میں بھی پولس کے چھاپے مشتبہ ملزم پکڑ لیا ذرائع کا دعویٰ کراچی میں چھاپو بردار حملہ آور کے معاملے میں پورسراریت فتم نہیں ہو سکی پولس کے جانب سے ہر بار گرفتاریوں کے دعوے شکوک اور شبہات پر درجنوں گرفتاریاں ہوئیں اصل ملزم کون ہے اب تک پتہ نہیں چل سکا ملک سے دشتگردوں کا صفایہ کرنے کے لیے فوج کا آپریشن جاری بارودی سرنگ دھماکے میں کیپٹن سمید چار فوجی شہید ہو گئے کینڈین جوڑے کے اغواکاروں کی تلاش میں مصروف تھے حضیر آزم اور دیگر اہنماؤں کی شہدہ کے لواحقین سے تازیہ کورم ایجنسی میں شہید کیپٹن حسنہ نواز کا تعلق ننکانہ صاحب سے تھا شہید کی نماز جنازہ آبائی شہر میں ادا کی جائے گی اہل خانہ غم سے ندھال والد نے بیٹے کی شہادت قابل فقر لمحہ کرا کے لیے اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میرا بیٹا شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا ہے یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں دو قسم کی سیاست ہے یہ ان سیاستدانوں نے پچایا جن کا مقصد پولٹکس میں آنا صرف ذات تھی کہ مجھے کیا ملے گا کرپشن کا مطلب کہ اقتدار میں آکے پیسہ بنانا اپنی ذات کو فائدہ پچانا کو کرپشن کہتے ہیں مران خان کی مخالفین پر پھر گولہ باری گولے آسولی زرداری شکل سے ڈاکو لگتے ہیں پھر بھی چہرہ نہیں چھپاتے مریم نواز کو پرفارمنس پر آسکر اوارڈ ملنا چاہیے کپتان کی وزراء پر ہی تنقید اس آخدار کو منی لانڈرر اور ایسا نے قبول کو فراڈ قرار دے دیا جو انسان دو مرتبہ اپنا بسایا ہوا گھر نہیں بچا سکا وہ اس ملک کو کیا بچائے گا سربراہ این پی اسفنگیار والی نے امران خان کو نیزے پر رکھ لیا کہا کہ جو شخص دو بار اپنا بسا ہوا گھر نہیں بچا سکا وہ ملک کیسے بچائے گا امران خان کہتے ہیں سردیاں آئیں گی تب دینگی کا خاتمہ ہوگا تو کیا جب تک لوگ مرتے رہیں فشاور حلقہ این اے فور متنی میں جلسے سے خطاب ملک کی سردوں کی وہ فاضد کرتے ہیں مل میں اگر ایکنامی پوزیشن ہماری بڑی کمزور ہے موشت بڑی کمزور ہے تو نیچرلی ان پر بہت بڑا ادارہ ہے ان پر نسان ہو سکتا ہے ان پر اثر بڑتا ہے اداروں میں تصادم ہو تو ریاست کمزور ہوتی ہے معیشت کا سب سے اہم حصہ ریاست کا استحکام ہے ملک میں استحکام معیشت کی بہتری سے آتا ہے اوپوزیشن لیڈر خرشی شاہ کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں وزیر خزانہ اس ساگدار کے خلاف نیب ریفرنس پر کل پھر سمات ہوگی عدالت نے اس اغاثہ کے دو گواہوں کو بیان کلم بن کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے سربراہ مسلمی گنون نواز شریف کہتے ہیں ختم نبوت پر کامل ایمان جزب اسلام ہے ختم نبوت کے معاملے کو سیاسی آلائشوں سے پاک رہنے دیا جائے بابا قوم نے تمام طبقوں کو مذہبی اور سماجی آزادی کی زمانت دی تھی ایمکیو ایم کے بانی رکن آفتاک شیخ اور مشہور فیشن ڈیزائنر دیپک پروانی سمیت کئی اہم شخصیات ایمکیو ایم پاکستان میں شامل فاروق ستار کہتے ہیں کارکنان پر وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ہے پھر بھی ہماری مقمولیت بڑھ رہی ہے پارٹی چھوڑنے والے پارلیمنٹیرین سے استیفہ لینے کی ہدایت لہور میں سپیشل بچوں پر تشدد کیس میں نیا ٹویسٹ کل تک انصاف کے طلبگار والد نے عدالت میں ملزمان سے رازی نامہ جمع کرا دیا دونوں ملزمان کو جوڈیشر میجسٹریٹ نے ایک روزہ ریمانٹ پر جیل بھیج دیا کیا رازی نامہ کسی دباؤ کا حصہ ہے عوام کا سوال خیبر پتھونکھا میں روا سال ایک ہزار اکیاسی خواتین تشدد کا شکار ایک سا انتالیس جان سے گئیں غیرت کے نام پر انتالیس خواتین کو مار ڈالا گیا جبکہ 658 خواتین کو اغوا کیا گیا پولیس ریپورٹ میں تصدیق خیبر پتھونکھا اسمبلی نو سال میں بھی قانون سازی نہیں کر سکی ایک اور عورت نامنہاد غیرت کی بھینٹ چڑ گئی سوات کے علاقے قبل میں نامنہاد غیرت کے نام پر ایک خاتون اور ایک مرد کو قتل کر دیا گیا کند کوٹ میں غیرت کے نام پر دو خواتین کو کاری کرنے کی کوشش ناکام پولیس چھاپے کے باران تصادم سے آٹھ افراد زخمی ہوئے شوہر نے دونوں خواتین پر کاری کا الزام آئیت کیا تھا بیوی سے ناجائز تعلقات کا شبہ رحیمی آرخان میں نامنہاد غیرت کے نام پر مرد نے بلیٹ سے مرد کی ناک کارڈ ڈالی ملزم الطاف فراد قومی کرکٹر بابا رازم تئیس برس کے ہو گئے نوجوان بل لباز نے ابو زبی میں ٹیم کے ہمراہ کے کٹا ساتھی کھلاریوں کی مستی کیک بابر آزم کے چہرے پر پھوٹ گیا شارہیں یا مقتل کراچی میں ہر روز ٹرافک حق ساتھ میں تین سے پانچ افراد زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں حق ساتھ کا شکار ہونے والوں میں اکثریت موٹر سائیکل سواروں کی ہوتی ہے ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی اور دن کے اوقات میں روان ہیوی ٹرافک حق ساتھ کی بڑی وجہ ہیں کیا کوئی توجہ دے گا؟ کراچی میں جرائم سے حاصل دولت سے کاروبار ہونے لگا لوٹ بار کی رقم سے موٹر سائیکل بنانے کی فیکٹری لگا لی گئی گروہ کا ایک اور کالندہ دھر لیا شارہ فیصل پولیس کا دعویٰ دوہر ائرپورٹ پر اے ایس ایف کی کاروائی دو مسافروں سے ڈیڑھ کلو ہیروین اور دیس لاکھ روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی برامت دو گرفتار دھارت میں گائے کے گوشت پر ہندو انتہا پسندوں کی سیاست جاری حریانہ کے علاقے فرید آباد میں پانچ مسلمانوں پر بہیمانہ تشدد نقدی مبارکون اور کاغذات چیندی مسلمان ہونا اس دیس میں گناہ ہے اس سرکار میں گناہ ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں ہندو میٹ نہیں کھاتے مسلمان ہی زیادہ کھاتے راجستان میں بھی ہندو انتہا پسندوں کی پولیس سرپرستی میں گھنڈا گردی مسلمان خاندان کی اکیہ ون گائیں چین کر لے گئے گلفورنیا کے جنگلات کی آگ میں علاقے میں کہہ ڈا دیا حلاق افراد کی تعداد چالیس ہو گئی سینکڑوں افراد اب بھی لا پتا اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد بلڈن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی میں خواتین کو تیز دھار آلے سے زخمی کرنے والے ملزم کی تلاش بدستور جاری ہے پنجاب پولیس نے ساہیوال کے چھری مار وسیم کو منڈی بہوددین سے گرفتار کر لیا ہے اور پولیس کو شک ہے کہ ملزم وسیم ہی کراچی میں وارداتیں کرتا رہا ہے اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں کراچی پولیس نے بھی ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہی وہ ملزم ہے جو خواتین پر حملوں میں ملوث ہے گلستان جوہر کا چھری مار ساہیوال کا وسیم ہے یا پھر کراچی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا جانے والا یہ شخص فواد اس بارے میں پولیس ابھی تک خود ہتمی طور پر کچھ بتلانے سے کاثر ہے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو منڈی باہدین سے گرفتار کیا گیا ہے اور دوسرے کو کراچی سے لیکن چھری مار کون ہے معلوم نہیں ہوگا رہا کراچی کے چھری مار کی گرفتاری پولیس کے لیے چیلنج بن گئی ہے تاہم ابھی تک کوئی حتمی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ادھر پنجاب پولیس نے منڈی باہدین کے علاقے رنمل دربار نوشو پاک شریف سے ملزم وسیم کو گرفتار کر لیا ہے وسیم صاحبال کا رہائشی ہے اور دوہزار پانچ میں اس نے پینتالیس خواتین کو چھری مار کر زخمی کیا تھا اور اس جرم میں اس نے آٹھ ماہ قید کی سزا بھی کاٹی تھی کیا ملزم وسیم ہی کراچی میں خواتین کو چھری مار کر زخمی کرتا رہا اس بارے میں پنجاب پولیس ابھی تک گو مگو کی کیفیت میں ہے اور حتمی بات نہیں بتا رہی دوسری جانب کراچی پولیس بھی چھری مار کو پکڑنے کے لیے بے چین ہے سی آئی اے پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کیا ہے جس میں ایک ملزم فواد بھی ہے جس کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہی کراچی کا چھری مار ہے ذرائع کے مطابق ملزم آئیز ڈرگ کا نشا کرتا ہے اور جرائم کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے ساہیوال کا وسیم ہو یا کراچی کا فواد کیا ان میں سے کوئی ایک گزشتہ دنوں گلستان جوہر میں وارداتیں کرتا رہا یا پھر اصلی ملزم ابھی تک پولیس کے حتے نہیں چڑھا پولیس اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں بتا رہی ہے لگتا یہی ہے کہ پولیس ابھی تک سائے کا تاقب کر رہی ہے اور اس میں کامیابی نہیں ہوئی کراچی میں خواتین کو تیز دھار آلے سے زخمی کرنے والے چھری مار کی تلاش میں پولیس اب تک اصل ملزم کو نہیں پکڑ سکی ہے دو درجن سے زائد گرفتاریاں صرف شک کی بنیاد پر کی گئی ہیں ایک چھری مار کو پکڑنے کے لیے کراچی پولیس دو درجن سے زائد افراد گرفتار کر چکی ہے پولیس نے سب سے پہلے ساہی وال کے ملزم وسیم کے سادی شہزاد کو گرفتار کیا تھا جو عدالتی ریمانٹ پر اس وقت پولیس کے پاس ہے ملزم شہزاد کے بارے میں پولیس ہی نے یہ بتایا تھا کہ وہ ملزم وسیم کا ساتھی ہے اور یہ کہ وزیم ہی کراچی میں چھری مارنے کے واقعات میں ملوث ہے لیکن اگر پولیس اتنے وسوخ کے ساتھ یہ جانتی ہے کہ ساہی وال کا ہی اصل ملزم ہے تو پھر گلستان جہور گلچن اکبار اور ملحقہ علاقوں سے مسلسل گرفتاریاں کس لیے کی گئیں دو روز قبل تہنہ عزیز بٹی پولیس نے بھی ایک میند کشکو حراست میں لیا تھا اور پچاس ہزار روپے رشوت کے عوض رہا کیا تھا چھری مار تو پولیس کی گرفت میں نہیں آیا لیکن ان واقعات کی آڑ میں کراچی پولیس کی پیدا گری مہم زور اپر ہے اور ہر مشکوک شخص کو حراست میں لے کر چھری مار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے رکھ کریں گے قرم ایجنسی کا جہاں بارودی سرنگ کے دھماکے سے کیپٹن سمیت چار فوجی جوان شہید اور چار زخمی ہوئے سہید اور زخمی جوان کینیڈین جوڑے کے مطبع میں ملوث دہشتگردوں کی تلاش کے لیے آپریشن کر رہے تھے ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں گے قرم ایجنسی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں بارودی سرنگ کے دھماکے سے کیپٹن سمیت چار فوجی جوان شہید اور چار زخمی ہوئے سرزمین پاک پر جان نچاور کرنے والے کیپٹن اور تین جوانوں کی نماز جنازہ پارا چنار کے ایف سی گراؤن میں ادا کی گئی جس کے بعد ان کی جستخاہ کی آبائی علاقوں کی جانب روانہ کیے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ کا تعلق اسی سرچ ٹیم سے تھا جس نے کینیڈین فیملی کو اغواکاروں کی چنگل سے بازیاب کرایا تھا اور جو قرم ایجنسی کے علاقے خورلاچی میں اغواکاروں اور ان کے سہولتکاروں کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے آپریشن میں مصروف تھی کہ اسی دوران سڑک کنارے نصب بارودی مواد کا دھماکہ ہو گیا جام شہادت نوش کرنے والوں میں کیپٹن حسنین، سپاہی سعید باز، سپاہی قادر، سپاہی جمعگل شامل ہیں زخمی فوجیوں میں نائک انور، لانس نائک شیرفزل، سپاہی ظاہر اور سپاہی ظاہد شامل ہیں وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت، اعلیٰ سیاسی اور سماجی شخصیات نے فوجی جوانوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے قرم ایجنسی میں شہادت کا جام پینے والے بہادر کیپٹن حسنین نواز کا تعلق ننکانہ صاحب سے تھا جو اہل خانہ کے لیے تو شفیق اور مہربان تھے ہی، بلکہ اہل علاقہ بھی انہیں اپنا مددگار سمجھتے تھے آج نیوز نے شہید کیپٹن کے گاؤں کا سفر کیا، شہید کے گاؤں سے چہدری افضال رپورٹ کریں گے پاد فوج کا ایک اور بہادر سبوت وطن کی حرمت پر قربان ہو گیا دہشتگردوں سے لڑنے والا کیپٹن حسنین نواز شہادت کا جام پی گیا ننکانہ صاحب سے تعلق رکھنے والے کیپٹن حسنین دو سال قبل ہی رشتہ استواج میں منسلک ہوئے تھے ایک سال قبل اللہ نے بیٹے محمد زہان الحسنین کی شکل میں اپنی نعمت سے نوازا تھا کمسن کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ باپ کی شفقت یہ جدائی ہوتی کیا ہے کیپٹن حسنین تین بھائیوں میں سب سے بڑے تھے بہادر سبوت کی شہادت پر والد بھی فخر کرتے ہیں مجھے یہ خوشی ہے کہ میرا بیٹا شہادت کے مرتبے پر فائز ہویا ہے اس نے اپنے بطن، ملک اور دین کے لیے اپنی جان کو فرمان کیا ہے چھوٹے بھائی جدائی کے غم سے نڈھال تو ہیں لیکن لازوال قربانی پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں میں تو ابھی تک اتنا شوق میں ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہمارے لیے عزاز کی بات تو ہے لیکن یہ جو ایک خلا ہے ہمارے گھر میں یہ کس طرح سے پورا ہوگا اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ کیپٹن حسنین نواز بہادر اور خدادات صلاحیتوں کے مالک شخص تھے ان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے اور نیوز چیو میں ابھی ہم کچھ بات کریں گے پاکستان تیری کے انصاف کے چیرمن امران خان کی جنہوں نے آج اپنے خطاب میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون پر کڑی تنقید کی ہے ان کا کہنا ہے کہ آخر پلزرداری شکل سے ڈاکو لگتے ہیں لیکن اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتے انہوں نے مریم نواز پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پرفارمنس پر انہیں آسکر ملنا چاہیے ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شریف کاندان کو جسٹس قیوم جیسے جج کی عادت ہو چکی ہے ہمارا وزیر خزانہ منی لانڈر ہے نونڈک کا سب سے بڑا فراڈ ایسن اقبال ہے یہ تمام باتیں کہی گئی ہیں عمران خان کی جانب سے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ سیاستدانوں نے ملک میں سیاست کو گالی بنا دیا ہے یہ تمام باتیں تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن سے خطاب کے داران عمران خان نے کہیں میں یہ ضرور دات دوں گا کہ آسد ازاری میں وہ چیز نہیں ہے وہ شکل سے ہی لگتا ہے اگر ڈاکو ہے وہ چھپانے کی بھی نہیں کوشش کرتا وہ چھپانا چاہے بھی تو نہیں چھپا سکتا ویسے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آسد ازاری کو کرپشن کی فکر پڑ گئی ہے ادھر مریم بی بھی آتی ہیں وہ ایسی آسکر وننگ پرفارمنس کہ وہ ایسے افسردہ شکل بنی ہوئی ہے اور غصہ چڑا ہوا ہے تین سو عرب روپے کا جواب دینا ہے فیملی نے اور وہ آگے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا ساری کوشش اپنے پیسے بچانے کیا ان کو عادت پڑی ہوئی ہے جسٹس کیوم جیسے ججز کی ٹیلیفون اٹھاؤ اور جسٹس کیوم کو کہو جی یہ فیصلہ دے دو شباز شریف ٹیلیفون کر رہے ہیں جی یہ فیصلہ دے دو یہ ایسین اقبال بھی بڑا انٹیلیکچول ایرسٹوٹل بنا ہوا ہے پارٹی کا شکل بنائی ہوئی ہوتی ہے ہر روز کے فوج کو نہیں ہم آنے دیں گے یہی ایسین اقبال کھڑا ہوکے ناتے پڑتا تھا جنرل زیال حق کے پیچھے اسامہ بن لادن سے بینظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے 1989 میں اس نے پیسے لیے نواز شریف نے صرف ایک مقصد ہے شریف مافیا کی کرپشن بچانے پہلی اتفاہ پاکستان کی تحریف میں فوج کہہ رہی ہے ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ان کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں دون لیگ سے شروع ہیں ان کو بدنام کرنے پہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں کہ جس دن ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ہماری عدلیہ کو اس طرح بدنام کیا تو انشاءاللہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ اسلام آباد اتنی ہم مخلوق لے کے آئیں گے کہ یہاں کھڑے ہونے کی کسی کو جگہ نہیں ہوگی تو کپتان کا موقف آپ نے جانا ادھر وزیر مملکت براہ اطلاعات مریم اور انگزیب نے عمران خان کو پاکستان اور آئین اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ کپتان اداروں پر حملہ کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا عمران خان کو مریم نواز کے سائے سے بھی خوف محسوس ہوگا اور علی صرف مریم اور انگزیب ہی نہیں این پی کے سربراہ اسفنگیار ولی بھی عمران خان پر برس پڑے ناظرین پشاور منہ نے جلسے سے خطاب کیا اور اسے دوران ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جب بھی پکڑنے آتا ہے بیوی کے پلو کے پیچھے چھپ جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شخص دو بار اپنا گھر نہیں بچا سکا وہ ملک کو کیسے اور کیا بچائے گا آج الیکشن آیا تو عمران خان کو پشاور کی آدھا گئی ایک انچ اسے اضافہ نہیں ہوا کمی ہوئی اضافہ اسے ایک انچ کا نہیں ہوا آئی مان یہ حساب کے لئے اور جب پرکنجے میں آتے ہوں تو پھر بیوی کے جو پٹے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیتے جو انسان دو مرتبہ اپنا پسایا ہوا گھر نہیں بچا سکا وہ اس ملک کو کیا بچائے آج الیکشن آئے تو ان کو انہیں پور کی سکر پڑ گئی کہیں گی سے جب لوگ مر رہے تھے تو خفتان کہتے سبر کرو سردی آ جائیں گی تب تک جتنے میں مرنا ہے مر جائیں گی جن سردی آئیں گی پیپلز پارڈی کے رہنماء اور اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ کا کہنا ہے کہ اداروں کے تصادم سے ریاست کمزور ہوتی ہے معیشت پر اثر پڑتا ہے تو اس سے خوض بھی متاثر ہوتی ہے احسن اقبال تجھ بھی کہیں مگر یہ سب کو معلوم ہے کہ درامداد اور برامداد پہلے کہاں تھی اور اب کہاں ہیں امیل کی سردوں کی وفاظت کرتے ہیں امیل میں اگر اکرامی پوزیشن ہماری بڑی کمزور ہے تو نیچرلی ان پر بہت 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 آدارا ہے ان کو نفع ہو سکتا ہے ان کے اثر پڑتا ہے ہماری کندوری ہے وہ دکھائیں اور توسرا یہ جو انہوں کو شروع کیا ہے صرف لاہو کیونک کراچی کیونک کراچی بہت سکتا ہے کیونک کراچی کو اگر کرتے ہیں ایک ہی جگہ پہ وہ جس میٹ کرو رہا ہے کیونک کراچی بہت سکتا ہے میں سوچتا ہوں کراچی بہت سکتا ہے کراچی بہت سکتا ہے پلیس دن لاہو اور ناسی نیوز شو میں آگے چل کر لاہور میں خصوصی بچوں پر تشدد کیس خیبر پختون خامے خواتین کا غیرت کے نام پر قتل اور مرگ نے مرگ کی ناکارڈی ان تمام خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے ایمکیو ایم پاکستان میں کون کون شامل ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اگین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں خصوصی بچوں پر تشدد کیس نے نیا مور لے لیا ہے انصاف کا مطالبہ کرنے والا دوسرا شخص نے بھی عدالت میں رازی نامات جمع کرا دیا گزش کروز بھی تشدد کا شکار بچے کے والد نے ظالم کنڈیکٹر کو معاف کر دیا تھا صورتحال کچھ یوں من رہی ہے کہ ملزمان کی رہائی کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچوں کے والدین کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی لالچ دیا گیا ہو لیکن کیا عدالت معصوم اور بے گناہ بچوں کو انصاف دلائے گی یا پھر مظلوم کی آہ عرش تک پہنچنے کا انتظار کیا جائے گا کیونکہ صورتحال یہ بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ عدالت میں راضی نامہ جمع کرا دیا گیا ہے اور انصاف کا مطالبہ کرنے والا دوسرا شخص بھی اب صلح نامے پر رضا مند دکھائی دیتا ہے لاہور میں خصوصی بچوں پر بس کنڈیکٹرز کے تشدد کیس میں نیا ٹویسٹ آ گیا انصاف کے طلبگار والدین معافی پر راضی ہو گئے اسرور اسوک دباؤ یا وجہ کچھ اور والدین کا ایک ہی روز میں بیان بدل گیا بچے نے سکول چھوٹ دیا اب کیریل خراب کر لیا کس کی وجہ سے صرف مار کی وجہ سے گزشتہ روز سکول انتظامیہ نے بھی ذمہ داروں کے خلاف سکت ایکشن کی یقین دہانی کرائی بارال وہ ایک شرمناک واقع ہے ہماری سب کے لیے اور ہم اس کو بڑا سکری لے رہے ہیں اور اس کے اوپر ہماری انتظامیہ نے اور نوٹیش ریلیا انہیں دونوں کو گرفتار ہم نے خود کروایا لیکن آج جوڈیشل مجسٹریٹ کی عضالت میں طالبیل انیس کے والد کی جانب سے پیش کردہ راضی نامے سے معصوم بچوں پر بدترین تشدد کرنے والوں کی رہائی کے لیے راہیں ہموار ہو گئی ہیں اب بولو کی بولیں گا ایدر موک آ رہا اب بولو کی بولیں گا دوسری جانب جوڈیشل مجسٹریٹ نوید اشرف ایوان نے بچوں پر تشدد کرنے والے ملزم اکرم اور اسمان کو ایک روزہ جوڈیشل نمان پر جیل بھیج دیا مدعی مقدمہ انیس کے والد نے عدالت میں راضی نامہ پیش کیا جبکہ تشدد کا شکار ہونے والے دوسرے بچے سیف کے والدین پہلے ہی ملزموں کو معاف کر چکے ہیں مدعی کے راضی نامے پر ٹوائل کورٹ سولہ اکتوبر کو سامات کرے گا یوں تو دنیا بھر میں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں نامنہاد غیرت کے نام پر قتل کے مطابق واقعہ درونما ہوتے ہیں غیب رفتونخواہ میں روان برس کے آٹھ مہ میں انتالیس خواتین کو غیرت کے نام پر ان کے قریب رشتے داروں نے جان سے مارا ہے تین خواتین کو جلا کر حلا کیا گیا نامنہاد غیرت اور جھوٹی آنا کو بعض افراد اپنا زیور سمجھتے ہیں آج نیوز کی پشاور کی بیرو چیف فرزانہ علی نے خیبر پختونخواہ پر ایک تفصیلی ریپورٹ تیار کی جس کے مطابق آٹھ ماہ میں خواتین پر تشدد کے ایک ہزار اکیاسی واقعات ریپورٹ ہوئے مختلف واقعات میں ایک سو اکیاسی خواتین کو قتل کیا گیا تشدد سے جان بحق خواتین کی تعداد ایک سو انتالیس رہی گھرے لو تشدد کے اکیاسی واقعات ریپورٹ ہوئے صوبے میں انتالیس خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اور تین خواتین کو جلانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اگوا کے چھے سو اکیاسی واقعات درج ہوئے رکھ کریں گے سوات کے علاقے قبل کا جہاں نامنہاد غیرت کے نام پر ایک اور خاتون اور مرد کو قتل کر دیا گیا ایک اور عورت نامنہاد غیرت کی بھینٹ چڑ گئی سوات میں نامعلوم افراد نے خاتون کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق سوات کے علاقے قبل میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی جس سے خاتون سمیت دو افراد موقع پر ہی جہاں باہک ہو گئے مقتولین کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر دونوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تاہم اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے رخ کرتے ہیں کندکوٹ کا جہاں پولیس نے دو خواتین کو کاری کرنے کی کوشش ناکام بنا دی پولیس چھاپے کے دوران چاچڑ برادری میں تصادم سے آٹھ افراد زخمی ہو گئے خواتین کے شہروں نے دونوں پر کاری کا الزام عائد کیا تھا کندکوٹ کے نواہی گاؤں میں چاچڑ برادری کی دو بھائیوں نے بیویوں کو کاری کا الزام لگا کر قتل کرنے کی کوشش کی تاہاں پولیس نے چھاپا مار کر خواتین کے قتل کی کوشش ناکام بنا دی خواتین کو کاری کرنے کے دوران چاچڑ برادری میں تصادم بھی ہوا لاتھیوں کی آزادانہ استعمال سے آٹھ افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ایک خاتون کو تحویل میں لے لیا جبکہ دوسری خاتون والدین کے گھر چلی گئی واقعہ کا مقدمہ درس کر کے خاتون کو تحفظ کے لیے مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا ناظرین آج رحیم یار خان میں بھی نام نہاد غیرت کا ایک واقعہ پیش آیا جہاں ملزم الطاف اور اس کے ساتھیوں نے امان اللہ کی ناک کار دی ملزم کو اپنی بیوی سے امان کے تعلقات کا شک تھا اور امان کی ناک کارٹنے کے لیے آری بلیڈ کا استعمال کیا گیا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس شخص کا نام جو ہے امان بتایا جاتا ہے اس کی ناک کارٹی گئی ہے ملزم الطاف اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے موسیقی